اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو ہے خواب کے اندر کیل یہ نمیخ دیکھنا یا لگانا کیسا ہے اس خواب کی کے ساری قسمیں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں حضرت امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر خواب کے اندر کوئی شخص لوہا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا شخص خادم پائے گا خواب کے اندر کیل دیکھنا یہ کسی نوکری کے ملنے بگڑے کام ادھورے کام پورا ہونے کسی طاقتور انسان سے فیدہ حاصل ہونے اور دلی مقاصد کے پورا ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر لمبی اور مضبوط کیل دیکھنا یا اپنے پاس رکھنا یہ بادشاہ کی طرف سے کوئی چیز ملنے بزرگی حاصل ہونے جس قدر کیل لمبی ہوگی اسی قدر اس دو مرتبہ میں اضافہ ہوگا کسی خوشی کے حاصل ہونے اور دلی مراد پوری ہونے کی نشانی ہے خواب کے اندر دیوار میں کیل کو پھونکنا یہ کسی بلند مرتبے والے شخص سے محبت کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر کمرے میں مکان میں اسی جگہ پر کیل لگانا یہ کسی عورت سے محبت کرنے کی نشانی ہے خواب کے اندر لکڑی میں کیل کو لگانا یا ٹھوکنا یہ کسی منافق لڑکے سے محبت کرنے کی علامت ہے خواب کے اندر خود کو دیوار یا زمین پر کیل لگاتے دیکھنا اگر سہب خواب شادی شدہ ہے تو اس کے بیوی کے حاملہ ہونے کی علامت ہے اور اگر یہی خواب غیر شادی شدہ مرد عورت کمارا لڑکی یا کمارا لڑکا دیکھے تو شادی ہونے کی علامت ہے خواب کے اندر کیل کو کسی جگہ سے اکھڑنا یا نکالنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کی موت قریب ہے یا کسی بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوگا یا کسی بیماری کے آنے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیوں کہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کا کوئی اور خواب ہے جس کی آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ میں مجھے ضرور بتانا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اللہ حافظ موسیقی